بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیر خریت سے ہوں گے تو پہلے نمبر پر بلیک بیتل بچوں والی بکریاں دکھا رہے ہیں چار بچے دو بکریاں ڈیڑھ لاکھ ربے کی ہیں اور اس کے بعد ان کی پرائس وغیرہ بھی بتاتے ہیں آپ کو سٹریپ بسٹریپ جانور بھی دکھاتے ہیں اور ان کی پہچان وغیرہ بھی کرائیں گے لیکن ویڈیو مکمل دیکھتے رہے ہیں اور دونوں کے نیچے نرم آ دیئے ہیں اور اس کے نیچے بھی دو نرم آ دیئے ہیں اس کے نیچے بھی دو نرم آ دیئے ہیں باقی سارے جانور آپ کو دکھاتے ہیں تعداد وغیرہ اور پرائس وغیرہ لیکن سب بھئیوں سے ایک روکسٹر لائک شیئر سبسکرائب اور کومنٹ ضرور کرنا ہے کیونکہ سابر گوڑ فارم کی طرف سے ایک اچھا پیکٹ دے رہے ہیں اور لارڈ پوری لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مناسب پرائس میں لگا دیں گے ویڈیو مکمل دیکھتے رہے ہیں باقی معلومات آپ کو ویڈیو کے اندر ہی دیتے ہیں اچھا یہ پہلے والی آپ دیکھ لیں بچوں علی یہ جوڑا بچے یہ کس بکری کے بچے ہیں یہ دودھ پینے سے ویسے ہٹ گئے ہیں اور ماشاءاللہ چارے پہ آ گئے ہیں ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھ لیں بکری دوبارہ کروس بھی ہو گئی ہے اور یہ دو بچے ہیں ایک نرہ اور ایک مادیہ یہ آپ چاہے کر لیں میرے بھئی یہ ڈیڑھ لاکھ روپے کا سیٹ آپ کو ملے گا دو بکریان چار بچے اور یہ بکری آ رہی ہے ادھر آ کے کرا گئے دانت بھی ان کے چیک کر آنا یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے اور یہ ابھی ماشاءاللہ دانتوں میں کھیری بچی ہے اور بچے بھی آپ چیک کریں میرے بھی قضرت کے نظام ہے ماشاءاللہ اور اس کے دانت چیک کر آنا بکری کے نہیں نہیں وہ دوسرے والی کے اس کے دانت چیک کر ایک منٹ دانت آپ دیکھ لیں باقی معلومات آپ کو دیتے ہیں ٹھیک ہے پہلے سوئے میں اور یہ سیٹ آگے گروپ پورا بن گیا ہے یہ چھے بچے ان کو سامنے کرنا ادھر ادھر شکل دکھا مجھے بچے آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ توتہ فیس میں اور یہ ڈیڑھ لاکھ رپے کے ماشاءاللہ چھے پیس ہیں ٹھیک ہے بچوں علی بکریہ ہیں ماشاءاللہ یہ اور باقی دوسرے جانور آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں ویڈیو مکمل دیکھتے رہے اور دوسرے جانوروں کی پرائس بھی آپ کو بتائیں گے یہ ہیں جی اچھا پندرہ بکریہ اور چار بریڈر ماشاءاللہ سے ٹوٹل انیس پیس ہیں انیس پیسوں کی الگ پرائس ہی تیہ ہوگی اگر آپ لارڈ سمیت لیتے ہیں وہ بھی ہو جائیں گے اگر آپ کارگو اگر آپ منگوانا چاہتے ہیں کارگو بھی آپ کو سہولت دے دیں گے میرے بھی ماشاءاللہ یہ بھی ساری پیلے سوئے میں اور اچھی نسل کی اور ساری سہت مند اور خوبصورت پٹھے ہیں میرے بھی اگر پندرہ پٹھے لیں گے ان کی فائنل پرائس آپ کو 23-23 ہزار پر لگا دیں گے اور اگر آپ بریڈر لیں گے یہ پہلے والا بریڈر آپ کو 45 ہزار پر کا دیں گے توتہ شے میں اگر یہ والا بریڈر لیں گے یہ آپ کو 28 ہزار پر کا لگے گا بریڈر ویسے مہنگے ہوتے ہیں اگر لارڈ پوری آپ لیتے ہیں تو فائنل آپ کو 24 ہزار کے حساب سے دیں گے ادھر چلا پھرا کے دکھا یہ سارے جانور یہ لارڈ آپ چیک کریں میرے بھی اور اگر ان میں سے چھوٹے جانور لیں گے کوئی 20 ہزار کا ہے کوئی 22 کا ہے کوئی 24 کا ہے کوئی 28 کا ہے کوئی 30 کا ہے اور مختلف پرائس ہے میرے بھی 24 ہزار کے حساب سے فائنل بتا دیا ہے لیکن آپ کو 500 دسکانڈ کر کے 23 ہزار 500 کے حساب سے یہ لارڈ آپ کو لگا دیں گے اور ماشاء اللہ سے بڑے خوبصورت سیٹ ہے میرے بھی بیتل کا اور اصل بیتل ہے ایک ہوتی ہے نکل سیدھے موالی ہوتی ہے لیکن یہ نہیں ہے یہ توتہ فیس میں اوریجنل بریڈ ہے اوریجنل بریڈ آپ کو پتہ ہے مہنگی ہوتی ہے اگر آپ ہلکے والی چھوٹے والی لیں گے تو اس کی پرائس کام ہوگی ٹھیک ہے اگر یہ توتہ فیس میں بڑی دمویں اور توتہ پری نسل میں بلیک بیتل لیں گے میرے بھئی لیکن 50 ہزار 60 ہزار پر کا رہیمیار کامالی سائیڈ پہ جائیں تو بچہ دیں گے آپ کو یہ ہمارا ایک سیل پرچیز پوائنٹ ہے تو اس وجہ سے آپ کو مناسب پرائس میں اور اچھی نسل کی بکریہ مل جاتی ہیں رابطہ نمبر لکھ لیں کارگو کے لیے 0346 start 18170 اور سکرین کے اوپر نیچے نمبر یہی لکھا ہوگا صرف کارگو پہ یہ بھئی کرے گا آپ آنا چاہتے ہو تو میرا نمبر پرسنل سیف کارلین کو جانا دے کھوڑ لی پہ میرا پرسنل نمبر ہے 0335 47448 گوگل میپ پہ بھی لکیشن لگا کے سابر گوڑ فارم پہ آ سکتے ہیں اگر آپ ڈیرہ غازی خان اڈے پہ پہنچتے ہیں اڈے سے تقریباً 78 کلومیٹر راجنپور روڈ کے اوپر ہمارا فارم ہے مین روڈ کے اوپر یہ الٹے ہاتھ پہ بڑا بورڈ لگا وہ سابر گوڑ فارم کا باقی مزید معلومات آپ کال پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی بھی شہر سے لاہور گجران والا سیالکورٹ فیصلہ باد ملتان کراچی یا پشاور والی سائٹ پہ آپ جس شہر سے بھی آنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آئے اور آپ کو مناسب پرائس میں اور اچھی نسل کے جانور دے دیں گے بچوں والی بکریوں کے بھی میں نے آپ کو سیٹ دکھا دیا ہے اور یہ بھی سیٹ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اگر آپ کال جلدی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈیل آپ سے جلدی ہوگی نہیں تو یہ سیل ہو جاتے ہیں پھر کافی سارے دوست جو ہے نا پچھلی ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی اس پہ نراز ہو گئے تھے کیونکہ بھگ جاتی ہے میرے اب یہ پندرہ بیس دن کے بعد یہ ویڈیو لگا رہے ہیں بلیک توتہ پری بیتل کی ماشاءاللہ سے